کیونکہ جو بھی محبے وطن ہے وہ غلامی قبول نہیں کر سکتا جو بھی محبے وطن ہے وہ حرام راستہ اختیار کر کے اپنے وطن کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تو ان کی کوشش تھی امرجنسی نافذ ہو اور جنرل مشرف کو پانچ اور سال ملے ایس چیف آف آمی سٹا میں آپ کو سلام پیش کرنے چاہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کے کال پر پیپلز پارٹی نے کال دیا کہ اعتجاج ہو پنڈی میں اعتجاج ہو تو آپ نے ساتھ دیا آپ کے بہن کو بیرکیٹ کیا گیا بلوکیٹ کیا گیا مگر پنڈی کے بہادر شہریوں نے یا راول پنڈی کے گلیوں میں بازاروں میں آٹھ گھنٹے تک آسو گیس کا مقابلہ کیا لاتھی چارچ کا مقابلہ کیا اور ثابت کیا کہ یہ قوم یہ قوم زیرو ہے آپ نے ثابت کیا کہ قوم ہے عوام ہے اور عوام ہے ہیرو ہیرو اور جو سیاسی یتیم ہے وہ ہیں زیرو زیرو ساتھیوں آپ کے جوش اور جذبہ کو دیکھ کر کے پورے ملک میں اعتجاج ہوا لانگ مارچ ہوئی اور یہ آپ کے عوامی دباؤ کا نتیجہ ہے کہ سیاسی یتیموں کی سازش فیل ہو چکی ہے وہ سیاسی یتیم جو بڑے دعوے کرتے تھے کہ موثر ماں واپس نہیں آئے گی وہ سیاسی یتیم جو دعوے کرتے تھے کہ میانواز شریف نہیں آئے گا ان سیاسی یتیموں کو میں کہنے چاہتی ہوں آپ نے عوام سے جھوٹ کیوں کہا موثر ماں بھی آگئی میان ساپ بھی آگئی اور آپ کی جھوٹ پکڑی گئی یہ سیاسی یتیموں نے ایمارجنسی لگانے کی کوشش کی سلام ہو آپ کو بھائیوں آپ نے بھگایا اور ایمارجنسی بھی ختم ہو گئی یہ سیاسی یتیم کہتے تھے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے ایک اور سال کے لیے سلام ہو میرے بھائیوں کو آپ نے ان سیاسی یتیموں کو بھگایا اور ایٹھ جینوری کے دن کو الیکشنز منعقد ہو چکے ہیں یہ سیاسی یتیموں نے کہا جنرل مشرف چیف چیف آف آمی سٹاف پانچ سال اور رہے گا مگر یہ ناکامیاب ہوئے ہیں جب جنرل مشرف نے چیف آف آمی سٹاف کے عوضے سے ہٹ کر کے ایک نیا چیف آف آمی سٹاف کو مقرر کیا کہ نشان ہیں ان لوگوں کے لیے جو نشان دیکھنے چاہتے ہیں کہ سیاسی یتیموں کا دور ختم ہو گیا ہے ان کی بات نہیں چلتی ہے ان کی بات نہیں چلے گی یہ جو کہتے تھے سابق وزراء آزم نہیں آئیں گے نہیں چلی ایماجنسی کی بات نہیں چلی الیکشنز ملتوی کی بات نہیں چلی یونیفارم کی بات نہیں چلی اور ابھی ان کی دھاندلی کی بات نہیں چلے گی کیونکہ ان کا دور ختم ہو چکا ہے لوگوں نے فیصلہ سنا دیا ہے خیبر سے کراچی تک خیبر سے کراچی تک عوام کی آواز کہہ رہی ہے ویلکم ویلکم بے نظیر ویلکم خیبر سے کراچی تک عوام کی آواز کہہ رہی ہے الودا الودا سیاسی یتیم الودا الودا میرے بھائیوں اور بہنوں آپ نے اپنے بہن کو بہت عزاز دیا دو بار پرائیم مینسٹر منتخب کیا اگر میں تیسے بار بنتی تھی یا نہیں تو دو بار کے بعد اتنا فرق لی ہوتا مگر میں نے یہ رسک لی جان کی رسک لی واپس آئی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ملک خطرے میں ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے عوام پریشان ہیں اور اس لیے میں ایک بار پھر آپ کے پاس آئی کہنے کے لیے کہ جو بہادر ہے ان کی دہن کی ضرورت ہے جو بہادر ہے جو دلیر ہے جو غیور ہے جو وفادار ہے جو پیپلز پارٹی کے پرچم جو پاکستان کے پرچم جو اس مادر وطن کے وقار اور عزت کے لیے عوام کے شان کے لیے کام کرنے چاہتا کر کے انشاءاللہ ہم ملک بوران سے نکالیں گے ابھی میں آپ کو نام پڑھنے چاہتی ہوں ہمارے امید واروں کی باقی سب لوگ پیچھے ہو جائیں باقی سب لوگ پیچھے ہو جائیں خالی امید وار ڈاکٹر سار شاہ سید نیر حسین بخاری غلام مرتضی ستی صاحب راجہ محمد شفقت خان عباسی کانل شبیر عوان راجہ پرویز اشرف راجہ تار اکیانی بریگیدیہ محمد حسن عواند خورم پرویز راجہ بیرسل زفر اقبال سید جعفر شاہ سردار سردار شوکت حیات خان اشتیاق احمد مرزا رشید نسیم عباسی عظمت بخاری ملک بسرکو میں بندی دیویجن کی پورے پڑھ رہی ہوں ملک شاہن خان داکٹر داکٹر نعیم عواند سردار شانواز خوندہ خورم علی خان سردار آمیر خان سردار سلیم حیدر خان اشتیاق احمد فوزیہ بہرام شاہ جہان سرفراز ملک اسد منصور حیات دمان داکٹر علی حساس نکوی مقصود دمان چودری سحیل زفر حسن مخاری چودری سعید منان علیل الزمان جنجوا پرویز اختر منحاس میجر فیض احمد فیض ساتھیوں میں ان سے کچھ سوال پوچھنے چاہتی ہوں آپ کے طرف سے میں آپ کی وکیل بنوں گی امیدوار یہ جو لوگ سامنے ہیں یہ اس ملک کے مالک اگر آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے آپ ان کے خاطر جائیں گے میرے سے وعدہ کرو کہ آپ ہمارے محنت کش عوام وفادار بھائیوں اور بہنوں کو نہیں بھولو گے ہاتھ اوپر کر کے وعدہ کرو کہ آپ نہیں بھولیں گے آپ امیدوار ہیں تو آپ پیچھے ہو جائیں گے جو میدوار نہیں پیچھے ہو جائیں گے آپ ان کی خدمت کریں گے آپ ان کے لیے پنڈی کو میں نے شے عرب کا پیکج پہلے دی تھی آپ فلای اووز بنائیں گے آپ انڈر پاس بنائیں گے پنڈی کو دنیا کا سب سے خوبصورت شہر بنائیں گے نوجوانوں کے لیے روزگار کے موقع تلاش کریں گے اگر میں نوکریوں کا گھوٹا دوں تو آپ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے لوگوں کے بچوں کو دیں گے اور اور ہمیں لوٹوں کی ضرورت نہیں ہے آپ لوٹوں کی ضرورت تو نہیں ہے لوٹوں کی ضرورت نہیں ہے وعدہ کرو لوٹا نہیں بنوگے ہاتھ اوپر کرو بکہ وعدہ سچا وعدہ بکہ وعدہ شاہ باش ساتھیوں ان لوگوں نے آپ کے سامنے حالف اٹھایا ہے ابھی آپ کی بہن آپ کے پاس آئی ہے آپ سے حمایت مانگنے کے لیے آپ کو کہنے کے لیے کہ بہن کا پیغام ہر جگہ پہنچا دو یہ لوٹے نہیں بنیں گے کہ عوام کی خدمت کریں گے یہ پنڈی ڈیویشن کو خوبصورت بنائیں گے اور آپ میرے بھائیوں آپ بھی وعدہ کرو آپ بھی ہاتھ اوپر کر کے وعدہ کرو ووٹ دوگے پیر کو ووٹ دوگے دین کو ووٹ دوگے سیاسی یتیموں کو شکست دوگے آپ مور ماروگے پیر پر آپ کا نشان کیا دین کا نشان کیا پنڈی کا نشان کیا پاکستان کا نشان کیا بہادروں کا نشان کیا مہنت کشوں کا نشان کیا مزدوروں کا نشان کیا آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ فتح آپ کی قدمیں چھومے گی جیئے بھٹو صدا جیئے پاکستان زندہ بار